نمشکار آداب آواز ڈی وائس میں آپ سبی کا سواغت ہے آج کل نوراتر چل رہے ہیں راملیلا چل رہی ہے تو ہم راملیلا کے جو کریکٹر ہیں ان سے بات کریں گے ہمارے جو رام کے کریکٹر ہیں وہ ہندو مسلم صدباونا کا ایک پرتیق ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ کریکٹر جب ملا تو ان کو کیسا لگ رہا ہے سب سے پہلے تو آپ کا سواغت کرتے ہیں جاوید کیسا لگ رہا آپ کہتے ہیں کہ رگو کل ریت صدا چلی آئے پران جائے پر وچن نہ جائے جو رام کا جو کریکٹر ہے آرٹس کے لیے وہ بہت ہی مطلب اس کے لیے بہت ہی محنت کرنی ہے بہت ہی ٹھہراو ہے اس کریکٹر میں تو کیسے آپ نے اس کریکٹر کو سویکار کیا کریکٹر تو خیر میرے جیسے بتا رہا تھا آپ کو کیونکہ میرے اندر جو نا بہت چل بھلاپن اور میں بہت فاسٹ فاس ساری چیزیں کرتا ہوں اب جب وہ کریکٹر مطلب اس کو پریپیر کرنا شروع کیا تو ڈیفیکلٹ ہوتا تھا میں بہت جلدی موو کرتا تھا لیکن اوور دا پریکٹس جیسے جیسے آپ ریہرسلز کرتے جاتے ہو تو آپ جو دیرے دیرے کسی بھی کریکٹر کو پک کرتے ہو تو وہی جو میرے ساتھ ہوا پھر دیرے دیرے وہ ٹھہراو آنا شروع ہوا لیکن وہ میرے لئے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا تھا کیونکہ پرفورپر کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ سوچتا ہے کہ پرفورم کرنا ہے تو وہ بہت فاسٹ اس میں انرجی زیادہ دیتا ہے اب اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ انرجی دینی ہے لیکن فاسٹ نہیں ہونا چاہیے تو وہ تھوڑا سا اس کو بیلنس کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ابھی آپ دیکھو کہ تو بتانا ہے کہ اتنا بیلنس ہوا نہیں ہوا تو جب آپ نے یہ کریکٹر کرنا ریل سل شروع کر دیا بھگوان رام کا کریکٹر لیا اور نیچرلی آپ نے پڑا ہوگا اس دھرم میں کئی ساری چیزیں بھگوان رام کے بارے میں جانا ہوگا پھر ڈیریکٹر نے سمجھایا ہوگا تو آپ کے جو اردگرد دوست لوگ تھے ان کے وچار کیا تھے ان کا کہنا کیا تھا نہیں نہیں وہ سب جتنے بھی دوست میرے جب اس کانٹیکس میں میری بات ہوتی تھی سب لوگ بہت سپورٹیو اور سب نے چونکہ میں ایز ایکٹر کام کر رہا ہوں تو اور انہیں پتا ہے کہ اچھا کرنا ہے اس کو پریپیر کرنا ہے تو ان لوگوں کی جو جو نولیس تھی انہوں نے سب نے مجھ سے شیئر کیا کہ یار یہ اس کو ایسے کرنا انہوں نے یہ یہ ہوا تھا کیونکہ سارے انسیدنس مجھے نہیں پتا ہے موٹا موٹی جو ہم نے سنگشپت رامائن پڑھنے والی لوگ ہیں جو جنرل عام طور پر جو لوگ ہیں نائنٹی پرسنٹ لوگ سنگشپت رامائن پڑھے ہی ہوگی اور باقی جو رامائن ہے وہ دیکھی ہوگی تو ایک جو بڑی جو پوری اوریجنل بک ہے وہ لوگ کم ہی پڑھتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ مجھے لگتا نہیں کہ پڑھتے ہیں تو جس کی مطلب رامائن کی نولیج بھی لوگوں کی کم ہے اور پھر جب نولیج رامائن کی کم ہے تو رام کے بارے میں تو جاننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو آپ کی فیملی میں ان کو کیسا لگا جب آپ کو یہ کریکٹر ملا کرنے کے لیے ایز این ایکٹر نہیں نہیں فیملی والے تو خیر خوش ہیں کہ یار اتنا بڑا ہے کیونکہ یہ جو ایک کریکٹر اپنے آپ میں بہت مہان ہے اور کیونکہ فیملی میں بہت ریجیٹ تو ہے نہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ بٹا اچھے سے کرنا کیونکہ یہ اتنا بڑا کریکٹر ہے کیونکہ ساری دنیا میں رام کو پوجہ جاتا ہے پوجھ نہیں ہے تو اس چیز کو تھوڑا سمحل کے بہت conscious ہو کے اور اس طرح سے کرنا کہ تم لگے کہ مطلب ایک پرسنٹ بھی رام کا تم دے پاؤ تو پھر تم جیت جاؤ گے تو میں اسی ایک پرسنٹ کے پیچھے کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ہنڈیٹ پرسنٹ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بھگوان شریف رام کو پلے کر سکتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے ایک پرسنٹ دے دیا تو شاید ہم کہیں جیت جائے آچھا دیکھئے ہم صرف یہاں پر کریکٹر کی بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ رام لیلا جو ہے بھگوان رام جو ہے مین اس میں جو ہے ان کے گن جو کہیں گے بہت اپنانے پڑتے ہیں بہت اس پہ چلنا پڑتا ہے نیم پہ چلنا پڑتا ہے کچھ لوگ نانویج کھانا چھوڑ دیتے ہیں پوجہ پارٹ یا باقی جو آرتی ہوتی یہاں پر آرٹسٹوں کی تو آپ آپ کیا کیا نیم پال رہے ہیں آج کل اس کریکٹر کو کرنے کے لیے نہیں میں نون ویس تو خیر میں نے بہت کم ریگولر بیسز پہ پہلے کھاتا تھا بہت جو کہ کہتے ہیں جب یہ کریکٹر پریپیر کیا تو دیرے دیرے میں نے اس کو آج کل جب سے ہماری ریہرسلز اسٹیج پر ہم نے کیے تو میں نے بلکل ہی آوائیڈ کر دیا اس کو میں نہیں کھا رہا ہوں اس کو کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایک نیم ہے جو بنے ہوئے اس کو اس طرح سے فالو کیے جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے اندر آنے میں تھوڑی آسانی ہوگی کیونکہ ڈائریکٹر میم جیسے جیسے گائیڈ کرتے ہیں میں نے اسی کو فالو کرنے کوشش کی تو جیسے میم نے کہا وہی ساری چیزیں میں فالو کر رہا ہوں جو نیم ہے جیسے کی کریکٹر ایک کریکٹر کو کرنی کے لیے تو کیا آپ وہاں تک پہنچے ہیں آپ کسی بھی کریکٹر کرنا یہ بہت بڑا شبد ہے آپ میں لیکن ہاں میں یہ کہوں گا میں کوشش کر رہا ہوں اور شاید کسی حد تک پہنچاؤں میں یہ نہیں بولوں گا کہ بہت پرفیکٹلی ہو گیا کوئی بھی بہت اچھا کر سکتا ہے بڑا شاید کہیں نہ کہیں تک شاید پہنچا ہوں گا باقی آپ دیکھو گے تو بتاؤ گے کتنا پہنچا نہیں پہنچا تو آپ ایک مسلم دھرم سے ہیں اور ہندو دھرم کے بھگوان رام کے کریکٹر کو کر رہے ہیں وشنو بھگوان کو کریکٹر کو کر رہے ہیں تو جو ان کے نیم جیسے کہ ہم نے بتایا کہ انہوں نے اپنی لائف میں کتنا کچھ پایا اور آگے میسیج بھی دیا اس طرح کا اب تک ہم اس میسیج کو فالو اپ کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ روگو کل ریت صدا چلی آئی اپنے پیرنٹس کا سممان کرنا اور کئی چیزیں ہیں کہ بھائی بھائی سے پیار بھاوی سے سممان ماں کا زیادہ سممان جو ہے کہ انہوں نے اس رامائن میں ہے تو آپ ان سب چیزوں ریل لائف میں میں جانوں گی کہ آپ نے ریل لائف میں آگے چل کر کہ آپ کس کس نیم کو اپنائیں گے یا چھوڑ دیں گے نہیں نہیں چھوڑنے والی تو خیر سوالی پیدا نہیں ہوتا اب چونکہ بھگوان شریر رام کا جو کیریکٹر ہے وہ کیریکٹر نہیں ہے ایکشلی وہ ایک ملتہ کیسے بلاؤ ایک وہ پاور ہے وہ اس پاور کو جو نا جو سمجھ گیا اس کو تو ہر کسی سے پیار ہو جائے گا پیارنٹس والی بات کہیں آپ نے پیارنٹس ہوگا یا کوئی بھی کوئی بھی کہتے ہیں مطلب یہ سوچیں کہ مطلب جو فیمیل ہے وہ دیوی ہے اور جو پرجا ہے وہ پرجا پرجا نہیں ہے وہ پریوار ہے تو جو اگر ایسا سوچ لے گا اور ایسا محسوس کرنے لگے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب ہر جگہ پیاری پیار برس رہا ہوگا نہ کہیں لڑائی ہوگی نہ جھگڑا ہوگا نہ کہیں ریپ ہوگا آدھے سے زیادہ مطلب جو جتنے بھی جو کوٹ کچھری لے کے بیٹھے سب ختم ہو جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب ہمیں شری رام کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے یہ مجھے لگتا ہے پڑھے نہیں بچپن میں آپ نے راملیلا دیکھی تھی راملیلا دیکھی اس وقت ہم جب چھوٹے تھے تو جاتے تھے اور اس وقت اتنا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا بڑ دھنوش کا توڑنا اور ہنمان جی سنجیب نیوٹی اٹھا کر لاتے تھے تو بڑے اچھے مومنٹس لگتے تو آج بھی یاد ہے ہمارے گھر کے پاس راملیلا ہوتی تھی ہمیں یاد ہے وہ مومنٹس ہوتے ہیں اس طرح کیونکہ بچپن کی یادیں چلی آتی ہیں تو اب بچپن میں بس ہوتا ہوں اور آج میں شریر رام کا کیریکٹر پلے کر رہا ہوں تو بہت بڑی بات لگتی ہے مجھے یہ مطلب لائیف میں اگر ایسا ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب جو آپ کے من میں ایک چھوٹی سی اچھے بھی ہو سکتی ہے تو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے تو یہی میسیج ہے اس رام لیلا کے ذریعے آپ دینا چاہیں گے اس رام لیلا کے ذریعے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمیں رام آیان جو پستق ہے پوری اور جو رام کا چرطر میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے یہی میں کہنا چاہوں گا تاکہ ہم رام کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں اور سماج میں سب کچھ پوزیٹیو ہو جائے گا اگر ہم اس کو سمجھ جائیں مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں یہ دیکھا ہے تو پڑھیں پلیز رام لیلا دیکھیں رام لیلا دیکھیں اور گھر جا کے وہ کتاب ضرور پڑھیں یہ چیز اگر زندگی میں کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ زندگی کافی بدلاؤ آ جائے گا اس میں آپ سمجھ پائیں کہ بھگوان شریر رام کیا چاہتے تھے کیونکہ اس کا بھکت کیسا ہونا چاہیے تو بھکتی سمجھ میں آئے گی پڑھنے کے بعد